دنیا میں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں بہت سارے لوگ شیطان فطرت ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپرچینلیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس اللہ کا اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے سنہری اصول ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ اور ہمارے حبیب نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اس کا مطلب کیا کہ اللہ میں نے آپ کے رسی نہیں پھیکی ہوئی ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو گولڈن رول دیے ہیں قرآن جو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے جو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اگر کوئی آدمی ہے وہ قرآن کی بیرومتی کرتا ہے قرآن تو دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی نہیں جلا سکتا سمبولک برننگ دیزن مین اینی تنگ ابھی پاکستان میں سلاب آیا لکھوں قرآن بھی شہید ہو گئے ہوں گے کیا قرآن کی کوئی بیرومتی ہو گئی نہیں اگر کوئی شخص یا چند لوگوں کا ٹولہ اور میں بہتا ہے کہ مجھے رہے ہیں اور مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں اور مجھے رہے ہیں وہ یہی چند لوگوں کی مذہبت کرتے ہیں اور میں بہتا ہے کہ امریکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پیپل آر اگینس دوس پیپل وہ جو چند گنتی کے چند لوگ ہیں جو اس پر ایک کنٹروورسی کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان کی ایم شور کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپرچنسٹ ہیں راتوں رات مقبولیت لینے کی کتنی آسان بات ہے کہ آپ ایک شگوفہ چھوڑ دیں it's so simple اس بندے کو کون جانتا تھا and overnight he got the publicity all over the world that should be his intention کہ overnight آپ publicity لے لو maybe they have some political dimension of this issue لیکن why should we the muslim become a party to it قرآن کیسے جل سکتا ہے قرآن تو میرے دل کے اندر محفوظ ہے لکھوں کڑوڑوں مسلمانوں کے دل میں محفوظ ہے قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی مٹائی نہیں سکتا دنیا سے ایک نہیں ہزار کعپیاں جلا دو دنیا کے تمام جو اس وقت publish کی بھی کاغذ کے پر قرآن کی کعپیاں آپ ساری بھی جلا دو نہ تو ان مسلمان کی شان بڑھے گی ہاں اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے پوری دنیا قرآن کی کعپیاں جلانے پڑ جائے maybe then it's a time کہ جب آپ کہو کہ there is a issue but چند لو handful of people and they are using you as a tool and we muslims should become a tool for that are we that stupid are we idiots we cannot understand ایک انسان اپنی ذاتی publicity کے لیے اور maybe یا اپنی چند لوگوں کے group کے نظیاتی group کے لیے یا کسی سیاسی مقصد کے لیے وہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو استعمال کر لیں we should we should not even consider that this incident as an incident ہیں اور دنیا میں ہزاروں لوگ ہزاروں جگہ پہ بتا نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں سارے christian پورا امریکہ اس کے خلاف ہے پورا امریکہ نے اس کی مذہبت کی ہے سارے christian نے مذہبت کی ہے سارے مذہب کے لوگ اس کی مذہبت کرتے ہیں what's wrong in it then there is a one one guy why we should become a party to him and support his objectives جب ہم اس بات کو issue بنائیں گے میں یہاں بیٹھ کے look i have to talk on this topic but میرا مقصد یہ تھا کہ میں میں سمجھاؤں کہ there is no issue in it مسجد وہاں نہیں بنے گی کئی اور بن جائے گی اور مسجد تو وہ کہتے ہیں نا کہ شبر میں مسجد تو بنا دی شبر میں ایماں کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے لئے مجھے یہ امریکہ ہے کہ کتنی اچھی جگہ ہے i work at the airport i pray anywhere on the airport میری مسجد وہاں ہوتی ہے جہاں میں کھڑا ہو گیا کتنا اچھا ملکہ ہے جہاں آپ یہاں مسجد یہاں جماعت لوگ کرتے ہیں تو کیا issue ہے اگر ہماری امریکہ میں مسجدیں بارز کے next door ہیں اگر ہم اپنی مسجد جو ہے شراب خانے کے دیوار کے اس طرح بھی مسجدیں ہیں اگر ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے تو کیا فر پڑتا ہے بھائی ایک مسجد یہاں نہ بناو کہ یہاں بنالو فساد سے دنیا کو بچالو پوری دنیا ہمیں امن کی بات کرو اور show us that we are the people who are great people یہ کون سا scholar پناہ ہو گیا کہ جناب میں ایک زد لگے کھڑا ہو جاؤں اور سارے مسلمانوں کو اپنی پیچھے لائن لگا کے ایک ایک فساد برپا کر دو this is wrong this is rubbish I don't think we should be doing it Muslims are great people Muslims are the the greatest religion in the world is Islam and that teaches us that we should not be rigid اور باکی یہ قرآن والا ایشو تو یہ ایشو کوئی نہیں ہے I don't want to even talk about his name I don't want to support his cause کہ جی اس کا نام مشہور دنیا میں ایسے چند لوگ he should be sent to a psychiatrist وہ اگر یہ اس کو پاکستان میں ہوتا تھا اس کو کسی پاکل خانے میں جمع کرا دینا چاہیے تھا کوئی منٹل ایشو ہے اس کے ساتھ nobody is with him آپ دیکھو کہ generally کیا اسلام یا مسلمان تو ہم تب ہو نا ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلام کو خطرہ ہے یا ہمارے مذہب کو خطرہ ہے یا ہماری خدا نہ خاصتہ ہمارے کسی اور چی everybody is with us all Americans dislike this issue لیکن ہاں ہم اس کو publicize کر کے اس کے اس کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس کو ایک issue بنا دیں yes that's going to help him that's going to be against اسلام کہ ہم ایک اور اپنے خلاف جنگ کھڑی کر دیں اور خان بخائی میں لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی پاگل لوگ ہیں we are not رواداری be patient forget about those people ایسے دنیا میں سکڑوں پاگل ہوتے ہیں کہ ہم ہر پاگل کے پیچھے بھاگنا شکر کرتے ہیں بچپین میں ایک مثال ہم سنتے تھے کہ کسی نے کہہ دیا کہ کووہ کان لے گیا تو اپنا کان نہیں دیکھ رہے کووے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کوئی ایک آدمی اٹھ کے فضول سی بات کر لیتا ہے آپ بے گفوں کی طرح سے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو امریکی پرچم جلاو یہ کرو وہ بھائی ایسے ایک آدمی کے خاطر آپ جائے نا وہ ایک پوری اس کو لگا دو گئے تو اگر 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 جن لوگوں نے کیا وہ چند چند لوگ جو اپنا جن کے پروفائل پر مسلم لکھا ہوا تھا تو اس طرح تو پھر یہ بھی شہی ہے کہ پھر اگر وہ دے تو پھر سارے مسلمان ایسے ہیں کیا سارے مسلمان ایسے ہیں تو بست اغفار نہیں ایک سنگل مسلم سنگل 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 ایک 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 ہم تو کسی چوٹی کبھی نہیں مارتے ہیں ہم تو اتنے امن پسند لوگ ہیں اور سارے دنیا کے سارے لوگ امن پسند ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں جن کی ہاتھوں میں باقی لوگ کھیلتے ہیں سو پلیز آہ ای ایان چینل ہم 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 لوگ ہم لوگ لوگ ون ہم پلیز ہم پلیز اللہ اللہ ہم پلیز سو ہم ہم بلیس بلیس اور اللہ تعالی ان کے جو لوگ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالی دنیا کو ایسی آفات اور ایسے واقعات سے محفوظ رکھیں اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں دنیا انفرشنٹلی دنیا میں آئی لاؤس مائی مادر دنیا نہیں رک گئی میں سوچتا تھا کہ شاید ماں کی انتقال کے بعد دنیا شاید ختم ہو جائے گی دنیا چلتی رہی میں بھی زندہ ہوں واقعہ ہوا پوئی دنیا میں بہت زیادہ اس کے اثرات پھیلے اور بہت زیادہ چیزیں ہوئیں طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ چند دن پہلے چھے ستمبر کا پاکستان کا یوم دفاع تھا اور میں بیئے ریلیٹڈ اگا میں کنسید مائی نہیں ہیسیل اس پر آئی لاؤس پاکستان اے پارس ایر پر 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 ایر پوئی رہی people who have fought wars like 1965. Although unfortunately I was not a member of the team when this war was going on. But لیکن یہ ہمارے قوم کی شان ہے. ہم نے اور 1965 کی جو جانگ تھی وہ بھی ایک ہمارے لیے اس لیے سمبل بن گئی کہ اس میں قوم متحد تھی اور پاکستانی قوم نے جتنا یونٹی کا اور جتنی بہادری کا ثبوت اس وقت دیا کاش ہم وہی چیزیں ریوائیو کر لیں اور کاش آج پاکستان میں وہی سپیٹ پیدا ہو جائے جو نائنٹین سکسٹی فائی میں تھی تو شاید آج ہمارے ملک میں اتنی بری چیزیں نہ ہو جو ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہیدوں کو ان تمام بہادر جوانوں کو افسروں کو جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو جو ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں دے اللہ تعالیٰ ان کو امن دے ان کو سکون دے اور مل حیصل قوم پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی صدقے میں ان شہیدوں کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کرائیسر سے نکالے جس میں آج میرا ملک انوال ہے تو ہم اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے لیکن ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو ہم انشاءاللہ یومیں دفاع سے مطالق کچھ باتیں آپ سے اور کریں گے چھوڑی سی بریک لیتے ہیں ہائی ام سرورت فرمیانی ویڈیو اور فورو پرکشنز چی کاری بریکی کل پا ہمارے پا سکاری نکالے اور چی کاری بریکی کباس سوڑی بیڈیو اور فشمارن دفاع می منم مکلی نکالے هم کنی که نکالے چی کاری بریکی کسی کاری بگترointی کے گو کیوں ہے کو Dualeока ڈا !!! تو موسیقی حبر اے دنج رسول سےciu ڈا لایکن کام کرنا VINZ موسیقی قرر undertake من ن و ٱ Runage Cop� ر compound فق البتاب ہے وہ چ구�저不會 عنہ Ты بھی لیک percep idiotًا دیو چaré لدیو warث امع لوگ آرا Audioan مٹین سکتا بھی آر دیو جنج ڈیو ب NAS سرت بھی آور مش راس بیڈیو بات شاخت ام bucks ان سرپتا و چیز بیش کی صیحاته مٹین آرج نanç قدم لیسی رنگ ہے شرق ٹھیک ہے جاروی کو تجارہ کرتا ہے اسی کے سطالے رسول کی نائے میں بھی سطالت پر مجھوم کی طالت پر رسول کی از زندگی توجہ بھی سطالات نائے شخص کاف کردام تیا پر لیش معنی ہے تشلامات اراد نائے جاتے ہیں تجاریت رمانتی ہو شکر لیش موسیٰین کبھی دوریانا موجود اللہ علیہًا ان سات 겸ڈیوں کی بھی کاملی بھی نسی قول میں که مکوی اور جنگ روی مکم رسی طورتی ہے مجھے آ incrementاً، ہاتی ہی مفرومی نمیقاً زیاد موجود میں رو اس لرنگی آئیم کنیسوں کو رکے ہیں یہاں کی نمیقی بھی بھی شبود میںدمیس کے ستی بیسیار اور جوزانگی اگر آپ ایان کریویور ویڈیو 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 اور سات کنیسے تم而ب smیتایر نہیں ریمک شوی کر Argentیکی br crust zawad گ procure continues ا tie inversion Centre خمس بz highly توریم کھét ایامار��라 Partship آم ہوں رہاں ہے لسنا المدین بتاً جات جول چیز بخدمات مطلب دیست holy ٹکی نہیں الدНе می五 Tit poczم ا rescued نمی چیز با زیانی ہوں and they are super durable and they will protect your album for many years to come so that you can share it with your family and friends I hope you've enjoyed this have a wonderful day Thank you پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ انٹرنیشنلی they have been honored they are the best army in the world اب best army ہم کیسے کہیں کیا ہم لوگ بہت زیادہ اچھا لڑتے ہیں یا ہم بہت زیادہ اچھے ڈسپلنڈ ہیں بہت زیادہ کیا ہم کوئی سپہ سالار اچھے ہیں اچھا کیسے کہیں گے اچھا یہ کہ ایک آرمی جو ہے as an institution کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ institution سے ہوتی ہے جیسے جیسے کوئی اگر میں کہوں کہ بھی میں ایک اچھا انسان ہوں تو میری اچھائی اس بات پر depend کرے گی کہ میری جو خاندان ہے میری جو جو بڑے ہیں میری جو heritage ہے وہ کیسے ہیں تو اگر کسی انسان کا ہم دیکھیں کہ بھی اس کے والد صاحب بھی بہت اچھے تھے پڑے لکھے تھے اور he was an honored person اس کے دادا بھی اچھے تھے تو ہم کہیں گے یہ شخص بھی اچھا ہے اسی طرح جب کوئی ہم corporate level پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار کردگی کیسی تھی وہ کتنا کتنی reliable company ہے کتنا اچھی کسٹمر سروس ہے ان کی finance management کتنی اچھی ہے ان کی administrative management کتنی اچھی ہے ان کا vision بی دیکھتے ہیں